شاہ زیب جیلانی جو ایک دوردراز شہر سے چھوٹے شہر سے قصبے سے یا گاؤں سے یا زمین کے اس سرے سے آتا ہے اپنا نام پہلا کرتا ہے بغیر بیساکی کے گلہ کارٹ کمپٹیشن میں آگے بڑھتا ہے اور واقعی بڑھ جاتا ہے تو وہ میرے لئے ایک طرح سے اس شعبے کا رول موڈل ہو جاتا ہے آج ہمارے درمیان ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے ایک تو بلوچستان جسے ویسے دور درہ سمجھا جاتا ہے بلوچستان میں بھی ایک گاؤں پنجپائی نام میں نے بھی پہلے نہیں سنا تھا یقینہ 99% لوگ آج بھی نہیں جانتے ہوں گے وہاں سے ایک لڑکا انجینئر بننے کے لیے خوزدار انجینئی نیورسٹی میں جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ نکل جاتا ہے سٹرگل کرتا ہے لیکن وہ ایک رسک لیتا ہے بنی بنائی ملازمت کریئر اسے ترک کرتا ہے اور ایک ایسے جنگل میں گھج جاتا ہے اسے کچھ نہیں پتا کہ آگے جا کے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن وہ اس جنگل سے بخیریت نکل آتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج ملک بھر میں اور بین الہقوامی سطح پر اس آدمی کا نام جانا جاتا ہے ویسے بتیس سال سے وہ ڈراما لکھ رہے ہیں اور گھر میں ان کے جوان ایلیا کو اگر آپ نے پڑھا ہے تو ان کا ایک دیباچہ ہے شاید کا اس میں کہا تھا کہ یہ جو ادارت زہرہ زہل مشتری چاند یہ اصل میں اتنا ذکر ہوتا تھا کہ ہم انہیں اپنی فیملی کا ممبر سمجھنے لگے تھے اس آدمی کے گھر میں بھی رومی کا حافظ کا اور اقبال کا تب سے اتنا ذکر ہوتا تھا جب اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حافظ کون ہے رومی کون ہے تو وہ چیزیں لا شور کا حصہ بنتی چلی گئی پھر ان کے جو والد تھے وہ چونکہ ٹرک چلاتے تھے اور پاکستان میں ہر جگہ جاتے تھے اور ہر جگہ سے کہانیاں لے کے آتے تھے زندہ کہانیاں کہ فلانی جگہ یہ ہوا فلانی جگہ یہ ہوا اور وہ پھر ظاہر ہے گھر میں سناتے تھے اور یہ بچہ سنتا رہتا تھا اس وقت اسے پتا بھی نہیں تھا کہ ان کہانیوں کا آگے چل کے اس کی زندگی پہ کیا اثر ہوگا تو یہ صورتحال ہے اور باقی گفتگو جو ہے باقی چیزیں بریکنگ نیوز وہ اس گفتگو کے دورال آپ کو ملتی رہے گی زفر میراج صاحب بہت شکریہ گیا آپ کے شریف اور ہمارے مہمات بنے مجھے بلایا اور آپ جو ہیں چونکہ صفحہ اول میں شامل ہے اس لئے میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کوئی اور ہوتا تو شاید نہ پوچھتا کہ جو زیادہ تر آپ کی برادری کے رائٹرز ہیں انہوں نے اپنے ماتھے پہ نہ نظر آنے والی سیاہی سے لکھوایا وہا ہے کہ یہاں آرڈر پہ مال تیار ہوتا ہے اچھا آپ بھی کمرشل رائٹر ہیں ان معنوں میں لیکن میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں اس لئے کہ آپ تھوڑے سے مجھے وکری ٹائپ کے لگے ہیں کہ کہانی آپ لکھتے ہیں یا کہانی خود کو آپ سے لکھواتی ہے کہانی مجھ سے لکھواتی ہے خود کو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھ میں اتنی ایلیت ہے کہ میں کہانی کو لکھ سکوں تو میرے نزدیک کہانی لکھنے کا طریقہ بھی شاید تھوڑا مشکل اس حوالے سے کہ آپ کو اپنے آپ کو مائنس کرنا پڑتا ہے لیکن آپ خود کو جب کہانی کے اور کرداروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو انتظار بھی کرواتے ہیں آپ کو تکلیف بھی دیتے ہیں آپ کے ساتھ کھلوار بھی کرتے ہیں لیکن ایسا ہے کہ وہ پھر اپنے طور پر اپنا سم تیہ کرتے ہیں کیونکہ لڑائی جگڑے محبتیں اور سارا کچھ تو میرے ساتھ تو یہ تجربہ ہے اور دوسری بات یہ کہ کمرشل بلکل میرے نزدیک جو چیز نہیں بکتی ہے وہ آرٹ نہیں ہے اس کا کم از کم ایک بائر ہونا چاہیے آپ شیر کہتے ہیں سامے کی شکل میں ناظر کی شکل میں ناظر کی شکل میں کوئی ایک شخص تو واہ کہنے والا ہو اگر وہ نہیں ہے تو میں اس کو آرٹ نہیں سمجھتا ہوں اور ظاہرہ اس کو بکنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ آرڈر پہ میں بھی آرڈر پہ ہی لکھتا ہوں اب وہ آرڈر لینے پہ منصر ہے کہ آپ کس طرح کا آرڈر لیتے ہیں اور کس طرح کی چیز اچھا کوئی بھی آدمی آ جائے مثلا فرض کریں میں اجنبی ہوں آپ کے پاس آگیا ہوں لیکن میرے پاس پیسے ہیں میں کچھ بنانا چاہ رہا ہوں میں کہتا ہوں جی زفر میراج صاحب آپ کوئی کہانی مجھے دے دیں تو آپ پہلے میرا ڈی آن اے ٹیسٹ لیں گے مجھے دیکھیں گے دس منٹ مجھ سے بات کر کے اندازہ کریں گے کہ اس گھاک کو یہ دینے بھی چاہیے کہانی یا پولائٹل انکار کر دینا چاہیے یا اگر وہ آفر کر رہا ہے کہ لیے لیجے پانچ لگ رو اصل میں کوئی بھی ایسے اجنبی یا کوئی شخص صرف اس عوالے سے آئے تو شاید ظاہر ہے اس سے اس طرح کی گفتگو نہیں ہو پائے گے میں کہانی کو جب ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یا لکھنا بھی چاہتا ہوں تو میں ہمیشہ اس بات کو پلفر کرتا ہوں کہ کوئی ڈائریکٹر ہو ساتھ میں جو شخص اس سے پہلے اس کا کوئی ماضی ہو اس کا کچھ کام ہو یا پروڈیسر بھی ایسا جس نے ایسا کچھ کام کیا ہو ویسے میں زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں یا کام شروع کیا جو کہ اس کام کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو ویسے ہر کسی کے ساتھ یہ بھی مجھے ایسے کوئی نکار ٹائپ کی کوئی چیز ایسا کوئی رشتہ لگتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ میں اس کو اہمیت دیتا ہوں کہ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کو آپ بہت آپ کی انڈسٹینڈنگ ہو تو یہ چیز بن سکتی ہے ویسے تو یہ فائل ورک ہے مصرد میرا خیال ہے یہ بھی ضروری ہے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ رمائن کرانا کہ سال دوہزار تئیس کا جو سب سے مشہور ڈراما تھا وہ قابلی پلاو تھا اور اسے لکھا زفر میراج صاحب نے تا ہر کو یہ بات اس لی نہیں جانتا میں اس لیے یہ اس کو منشن کر رہا ہوں کہ جیسے میرا تعلق نیوز میڈیا سے ہے میں بڑے عرصے سے ٹی وی ڈرامے نہیں دیکھتا اور یہ قابلی پلاو بھی میں اس لیے دیکھا جب وصر صاحب نے کہا کہ آپ آ رہے ہیں تو میں نے کہا پہلے کام تو بندہ دیکھ لینا پھر ہم بیٹھ کے گفتگو بھی کریں گے تو میں نے بہت انجائے کیا اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے ابھی جو وصر صاحب نے سوال کیا اور آپ نے کہا کہ جو کہانی ہے اس میں جو کردار ہیں وہ کہانی خود لکھتی ہے اور کردار آپ کے ساتھ کبھی کبھی زیادتی بھی کرتے ہیں کبھی رولاتی بھی ہیں کچھ بھی کرتے ہیں ہم ہمارا جو کام ہے صحافت میں ظاہر ہے کہ وہ ہے فیکٹ بیسٹ ہے اور کبھی کبھی ہم بھی سٹوری ٹیلنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ فیکٹس میں بیسٹ ہوتی ہے اس کو ہم ڈبل چیک کر رہے ہوتے ہیں فیکشن میں یا لٹرچر میں یا پلی رائٹ میں آپ کو بہت زیادہ علاونس ہوتا ہے کریٹیویٹی کا آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں کردار کے ساتھ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے اکثر یہ سنایا رائٹر سے کہ وہ کہانی خود بخود لکھتی جاتی ہے اور بس میرے بس میں نہیں ہوتا یہ اج سے مجھے سمجھنے میں اس لئے مشکل ہوتی ہے کہ رائٹر جو ہے اس کے ذہن میں ایک خاکہ تو ہوتا ہے ایک سٹرکچر ہوتا ہے یا لئے اس سے ایک تھیم ہوتی ہے کہ میں اس تھیم پہ کام کر رہا ہوں یا وہ بھی نہیں ہوتا بلکل کلین سلیٹ ہوتا ہے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اس سفر میں کہ آپ کہاں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے دیکھیں پہلے تو تو آپ کا اور میرے جو تعلق ہے خبر کا اور کہانی کا میں اس کو ذرا بتا دوں خبر میں اور کہانی میں میرے نزدیک یہ فرق ہوتا ہے کہ خبر بہت انسٹنٹ ایک چیز ہے آج ہوئی اور اگلے دن آپ نے بتا دیا اور اسی لمحے لیکن کہانی کار کے اندر وہ خبر ایک بیچ کی طرح وہ پکتی رہتی ہے جیسے وہ پگل جاتی ہے اور وہ ایک نئے جیت سے اس خبر کو کسی اور انگل سے جا کے دیکھتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی اور کو لکھنی سکتا میرا خیال ہے کوئی بھی کہانی کار وہ دو چیزیں لکھتا ہیں یا تو اپنی خواہشات لکھتا ہے یا اپنی محرومیاں لکھتا ہیں اب پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی خواہشات کا دائرہ کتنا وسیع ہے اس کی محرومیاں کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور اس دائرے کا نام ہے ایکسپوجر آپ کتنا آپ کا ایکسپوجر کتنا ہے اور پلس آپ کس آپ نے پڑھا ہے آپ کی بنت آپ کی شخصیت کی ہے اس کے اندر ایک آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے آپ کے اپنی تو یہ ساری چیزیں مل کر اس کہانی کو طے کرتی ہیں وہ جو کردار لکھواتے ہیں ان کا مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو امپوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے کردار اپنی زبان نہیں بول رہا آپ جو واقعات ہیں ان کو مرکیاں لگا رہے ہیں آپ ان کو ان کے ساتھ باقاعدہ جیسے کانفلکٹ پروڈیوس کرتے ہیں اور چلے جا رہے ہیں لیئرز نہیں نکل رہے ہیں تو آپ کردار کو اس کے ذات پر چھوڑتے ہیں اپنے لیئرز آپ کو دینا شروع کرتا ہے وہ یہ کہنے کا مطلب تھا تو ظاہر ہے پھر اگر آپ اپنے طور پر اس کو ایک آورد والے یا امپوس کرنے والے چکر میں لگے رہتے ہیں تو پھر وہ شاید اس میں سب اپنے ایک ہی بولی بول رہے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی بولی نہیں بولتے ہیں موسیقی کولم میں بھی یہ ہوتا ہے کہ فرز کریں میں ایک ویکسا ایڈیا لے کے بیٹھا کہ آج مجھے فلاں چیز پر لکھنا ہے فلاں ٹاپ دو شروع میں دو تین لائنے کے بعد وہ جو کلم ہے اس سے کہتا ہے تو کیا بے وکوفی کر رہا ہے میرے پیچھے چلتا تو میں کہتا ہوں چل بھئی تو سوچ خود کہیں آنے کے بھی کہاں لے کے جا رہا ہے وہ مجھے چلاتا رہتا ہے اچھا ایک وقت پہ آکے وہ کہتا ہے یہاں سے آگے نہیں بڑھنا this is the end اگر یہ مجھے صحافت جو ہے جیسے کہتا ہے نا تاریخ کی F.I.R ہے تاریخ نہیں ہوتی صحافت اس F.I.R کی بنیاد پہ آپ مقدمہ قائم کرتے نا تاریخ کا تو اگر اس لیول پہ اس بیسیک لیول پہ اگر یہ ہو رہا ہے تو ایک آدمی جس نے فرز کر لے سترہ سال کی عمر میں ایک منظر دیکھا ایک مسجد میں بعد میں بتائیں گے اور وہ اکتیس سال تک اس کے اندر پکتا رہا پھر وہ پتا نہیں کس طریقے سے اس کے قلم سے نکلا جیسے ہو تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات تین تین اشرے گزر جاتے ہیں اچھا پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹومر کون ہے مثلا میں نے اکتیس سال پکایا اس کہانی کو اور اگر کوئی آگیا کوئی محمد اسلم آگیا جس نے پنجابی فلموں کا سارا کیریئر ہے اور اس نے کہا ایتھے گانا پا دے ایتھے ایٹم سانگلا دے کیا زفر میراج یا کوئی بھی اس لیول کا اگر اسے وہ کہان نہیں دے گا میرا نہیں خیال کہ وہ دے گا تو یہ پرابلم ہوتا ہے رائٹرز کا یہ جو ہے رائٹرز جو ہیں ہمارے آپ تو چونکہ آپ کو ایڈوانٹیج ہے کہ پھر اسی کی بات آئے گی بعد میں کریں گے کابلی پلاو گی کہ جیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ تو چونکہ اس کلچر سے واقف تھے اس کی نوینسز سے واقف تھے وہ اس کو لف کر رہے تھے آپ ایون اگر ہمارا کرائیسیز نہ بھی ہوتا تو آپ کا جوگرافیا ہے اس میں یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھی اور ایم شور مجھے معاف کیجے گا اگر آپ لاہور میں اسلامباد میں یا کراچیاں پیدا ہوتے یہ کہانی نہیں لکھ سکتے تھے آپ کا اربان بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کی لیمیٹیشنز بن سکتا تھا لیکن آپ یہ خوش قسمت ہی ہے کہ آپ نے اپنے اردگرد ایسی کہانیاں چونی ہیں جن کو ہم لوگ پتھر سمجھ کے آگے نکل جاتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اس پہ ابھی میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں رائٹر جو ہیں بہت سارے یہاں پہ بہت سارے سے مرادی ہے کہ نائنٹی پرسنل پلس وہ اپنے ملکوں نہیں جانتے اپنے لوگوں سے ناوقف ہیں اس کے وجہ سے انہوں نے اپنی پسند کا ملک معاشرہ اور فرد ایجاد کیا ہے اور اس کو وہ اپنے حالات جو انہوں نے ایک انکو بیٹر بلائیا وہ ہے تخلیق کا اس میں فٹ کر کے ہمیں ایک پروڈکٹ کے طور پر پیش کر دیتے ہیں مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ کی رہنمائی میں ایتھے اگر کرو گے تو اشتہار آ جائے گا یہ ہوتا ہے اچھا یہ جو ہے ریاست اس سے بڑی خوش ہے کہ یار ایک بنا بنایا سانچہ ہے اس میں چھ سات کردار ہیں ایک سیریز میں یہ کردار ادھر آ گیا دوسری میں یہ کردار ادھر آ گیا بنانے والا بھی خوش لوگ بھی خوش یہ چیلنج آتا ہے آپ چیلنج مجھے ایسا سچ کبھی اس طرح کا مجھے اتفاق نہیں ہوا کیونکہ میں اپنے شرائط شرائط کا مطلب نہیں کہ میں کوئی بہت توپ آدمی ہوں یا میں ادھر بڑا سینہ تان کے بیٹھتا ہوں یا بات کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ کہانی کو میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ کہانی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کو صرف ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے یا اس کو میرا تو خیال ہے جو بندر نچواتا ہے وہ بھی اس کے بیچ میں کوئی دوچار بہت کمال کی باتیں کرتا ہے اس کے اندر کوئی نیریٹیو کوئی کومنٹ کرتا ہے تو جب تک کوئی سوشل یا کوئی پولیٹیکل کومنٹ نہ ہو تو میں اس کو کہانی سمجھتا نہیں ہوں اور اگر یہ ساری اس گرائمر پیج اس گرائمر کی بات آپ کر رہے ہیں لکھنا ہو تو ایسا ہے کہ وہ ٹائم ویسٹ ہے جو اس سے وہ سیویل انجینئرنگ زیادہ ویترتی جو میں کر رہا تھا تو میں اس کو شاید اس طرح سے نہیں دیکھ پاتا ہوں تو ایسے مجھ سے اس طرح کی بات بھی نہیں کرتے اور جہاں تک چینلز کی بات ہے وہ آج تک عزت بھی دیتے ہیں ان کا بہت شکریہ اور مجھ سے اس طرح کی کہانیاں بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو کہ میں لکھنا چاہتا ہوں تو کیونکہ بہرحال ان چینلز میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو کہ کہانی کو اس کی یا ڈرامے کو اس کے کچھ اچھی شکل میں بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹیک ہے ہم پیسہ نہیں کماتے لیکن پیسہ بھی کماتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو جو جس سے ایک عزت دار قسم کی ایک سیریل یا ڈراما یا اس طرح کی ہو اس میں سارے چینلز اسی طرح سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی چل رہے ہیں اور اس کے بھی بات ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کو پھر وہ ایک گوڑا دے دیں ڈائریکٹر جو ہوتا ہے میں اب اس کی بات کرنا چاہتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ شروع میں آپ کو خیر یہ لگجری نہیں ہوتی لیکن وقت کے ساتھ 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 آپ سینئر ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ کے ایک ٹیم بنتی چلے جاتی ہے کہ یار یہ دو ہیں یہ میری بات سمجھ سکتے ہیں جن میں ایک ڈائریکٹر ہے ایک سینماٹو گرافر ہے یا ایک ٹیکنیکل بندہ ہے اور میں تھوڑا سا کہوں گا تو یہ تہہ تک پہنچ جائیں گے کہ اصل میں میں کیا چاہ رہا ہوں یہ جو ہے کمفرٹ زون یہ آپ کا مجھے لگتا ہے کہ بن چکا ہے اور آپ کو خاصیہ چیلنج درپیش ہوگا اگر آپ اس کمفرٹ زون سے نکل کے کسی اجنبی ڈائریکٹر کے ساتھ کام کریں اس لیے کہ آپ کا میں نے ایک انٹرویو سنا تھا جس میں ایک جملہ تھا آپ کا کہ کہانی جو ہے بیسیکلی رائٹر اور ڈائریکٹر مل کے لکھتے ہیں جہاں تک ڈرامی کا تعلق ہے تو اس کا ذرا اردو ترجمہ کیجئے یہ جو بات کیا آپ کی اصل میں دیکھیں ہم جو چیز ٹرانسفر کرتے ہیں فیل ہے اب وہ فیل ٹرانسفر کرنے کے لئے ڈائریکٹر سے میری مراد سج بتاؤں وہ پوری ٹیم ہوتی ہے جس میں ایک شخص جو ڈائریکٹر کا کیپٹن ہوتا ہے ایک فیل جو آپ نے لکھ دیا ایک لائن لکھ دیا ایک جملہ لکھ دیا اس جملے کو جیسے ہی وہ ڈائریکٹر ایک ترڈ پرسن ہوتا ہے جو کہ آپ کا جملہ ترڈ پرسن تک لے کر جاتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم اسے پیار کرتا ہوں یا کہہ رہا ہے میں تم اسے نفرت کرتا ہوں اس کا لبولہجہ اس کے تاثرات اس کے لفظ اس کا اتار چڑھاؤ یہ سب پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جو آپ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں اس کرپٹ میں پچاس پرسنٹ نہیں لکھا جاتا جو ڈسکس ہوتا ہے وہ پچاس پرسنٹ اس فائل کی نظر ہو جاتا ہے جس کو جب ہم کسی مدد جو ایک خاص طور پر آج کل ایک طریقہ کار چلتا ہے کہ آپ نے لکھ دیا چینل کے کسی کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ والے نے فائل دی وہ فائل کسی دوسرے کو دے دی تو اس کے بیچ میں سے یہ فیل تو رول گئی نا وہ فیل جو آپ نے حصل میں آپ کو کرنا پڑتا ہے میکانیزم کہانی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو ایک کہانی سنا دی وہ جو پہلی بار میں نے سنائی ہیں اس نے جس طرح آپ کو چونکایا رولایا ہسایا رنگٹے کڑے کر دیئے وہی پہلی فیل ہے اور وہی فیل جو ہے نا وہ اس ناظر کی ہوتی ہے میں آپ کی کہانی کی ایسی تیسی کر سکتا ہوں تو ڈائریکٹر جو ہے ایسے کتنے ہیں جن کا لٹریچر کا مطالعہ جن کا پویٹری کا مطالعہ جن کو جو ٹیکنیکل معاملات ہیں ان پہ دسترس ہو آپ نے تو خاصا ہاں میری تو خوش قسمتی ہے کہ میں نے کام تارک میراج جیسے اطولہ بلوچ ان جیسے لوگوں کے ساتھ کام شروع کیا شانطول پر امر بیل مطلب ڈرامے کار آرکیٹیکٹ میں سے ایک ہیں جو پاکستان ٹیلیویجن کے تو ان کے ساتھ جب کام شروع کیا میں نے تو انہوں نے ہی ویسے شروع سے ہی عادت خراب ہو گئی کہ بندہ وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مٹی میں کس کے دے نہیں ہیں تو وہ ایک پریکٹس شروع سے ہی پڑ گئی تھی کہ اس کو لے کر جانا ہے اب وہ اپنی مٹی میں دوا کے اس کو کیونکہ وہ کہانی پسلتی جاتی ہے آپ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ آئیڈیٹنگ ٹیبل پر ریکارڈنگ کے وقت ایک ایک جملے کے وقت وہ کہانی آپ سے پسلنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ کوئی بڑا کمال کا مضبوط قسم کا مرد ہے یا عورت ہے ڈریکٹر جو بھی وہ کس طرح سے اس کو اپنی مٹی میں رکھتا ہے اور فائنلی اس کو سکرین تک پہنچا یہ پروسس میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر چلیں اس کی بات کر لیتے ہیں قابلی پلاو کی یہ آپ نے کس ٹائم پہ لکھا ہے؟ قابلی پلاو تو میں نے ابھی دو آزار بیس میں لکھا ہے ٹھیک ہے کوویڈ کے ٹائم پہ لکھا ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے نا ٹائمنگ بہت زبردست ہو گئی کہ جس وقت وہ چل رہا تھا اس کے بعد ہی ہمارے ملک میں پورا ایک کریک ڈاؤن شروع ہو گیا افغان امیگرنٹس پہ یہاں پہ ہم ان کو ویلیفائی کر رہے ہیں تمام برائیوں کی جڑ کرار دے رہے ہیں اور یہ دراما اسی وقت قریباً ختم ہو رہا ہے جس میں آپ اس کا ایک یومن اسپیک دکھا رہے ہیں جس میں آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ اپنے ویلیوز والے ایک لوگ ہیں جو یہاں پہ بس رہے ہیں ان کا اپنے کریکٹر دکھایا ہے جب آپ نے یہ لکھا تھا اور جب یہ فلم ہو رہا تھا آپ اس میں آخر وقت تک رہے یا جو ہم سنتے ہیں کہ وہ لکھ کے دے دیا اپنا چیک لے لیا اور اس کے بعد آگے کیا ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے اب وہ بات دیکھیں میں وہی بات بتا رہا تھا لکھ کے میں کسی کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ یا کسی عام کسی چینل کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں دیتا اس میں بندہ وہ جس نے کرنا ہے اس کو ظاہر ہے کاشف کے ساتھ تو میرا ایک ایسا تعلق ہے کہ ہم پہلے سے بھی اس کو معلوم ہے کہ کونسی کہانیاں چل رہی ہیں وہ بن رہی ہیں یہ ٹیم ورک جیسے وہ صدبات کر رہے ہیں کاشف نسار نے اس کو ڈائریکٹ کیا تو کاشف کے پاس یہ کہانی وقتاً فوقتاً ہم بات کرتے رہتے ہیں یہ کہانی ہے اس کو کئی ایسی کہانیاں ہیں جو اب پڑی ہوئی ہوں گی جس کو کبھی ہم نے ڈسکس کیا دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں دوبارہ کرتے ہیں اب یہ کہنا کہ میں سیٹ پہ کھڑا ہوں گا کوئی بھی رائٹر کہتا ہے میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک نہیں کرتا کیونکہ آپ نے سب گھول کے جیسے وہ سب بات کر رہے تھے کہ دو لوگ لکھتے ہیں دو لوگ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں اس اسکرپٹنگ کے پروسس سے گزرتے ہیں وہ سین تو سینوں اپیسوڈ تو اپیسوڈ تو اپیسوڈ تو اپیسوڈ تو میری تکلیف ڈائریکٹر پچاس پرسنٹ پر سمجھے ہاں اگزیکٹل اب اس کے بعد میں جا کے شین کا آپ درست کروں تو اس ڈائریکٹر کا کیا کام ہے اس کیس میں آپ فلمنگ کے ٹائم پر اس کے ٹائم پر کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کی کیونکہ آپ نے کہا ایکویشن ہماری اچھی ہے ہم ایک ہی ویولیند پر ہیں اور وہ میرے کریکٹر کے ساتھ سٹوریز کے ساتھ وہ بالکل جم کے ساتھ چلے گا دیکھیں ڈائریکٹر کیا کر رہا ہے اگر میں جا کے سیٹ پر کھڑا ہو رہا ہوں تو وہ کیا کر رہا ہے وہ ایڈ روم ٹک کروا رہا ہے یا لائٹنگ دیکھ رہا ہے اس کے لئے تو بندے دوسرے ہیں ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے کیمیسٹری میں نے کہا نا وہ فیل جو اس نے موٹی میں دھابی ہوئی ہے نا وہ اصل میں اس کا کام ہوتا ہے اب وہ کس کس ٹھول کو کس کس طرح یوز کرتا ہے میں بیٹھ کر کہوں کہ اچھا تم یہ ٹھیک نہیں بول رہا ہوں تو پھر اس کا کیا کام ہے وہاں بیٹھا ہوا اچھا ناظر جو ہے ناظر نہ ہو تو آپ کچھ بھی کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو ہمارا ناظر ہے اس کو کتنا انڈر ریٹ کیا جاتا ہے یا اس کو واقعی سیریسلی لیا جاتا ہے یہ سوال میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ کبھی کبھی میں میری نظر پڑتی آتے جاتے کوئی سیریل دیکھا تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اے آئی جنریٹڈ کریکٹر ہیں جو کہ میں نے یہاں شاید پہلے بھی دیکھے ہیں کسی جگہ پر ہو سکتا ہے وہ انہوں نے کر دیا ہوں ناظر کو کتنا ہم سیریسلی یا لائٹلی لیتے ہیں پروڈکشن والے چینل والے اور رائٹرز میرے خیال میں بہت انڈیسٹیمیٹ کرتے ہیں اور اگر یہ لفظ آپ مجھے کہنے کی اجازت ہی ہم ان کو ابیوز کرتے ہیں جی بلکل کیونکہ یہ وہ ناظرین جنہوں نے مطلب جو غالب کو سمجھتے ہیں اقبال کو سمجھتے ہیں فیض کو سمجھتے ہیں جنہوں نے اتنا کمال کا مطلب اشفاق صاحب بانوں قدسیہ اور اس طرح کے اور انفیزار حسین اور یہ مطلب میں نام لوں کتنے لوگوں کے مجھ شاعری ہے اس پوئٹری کو اور پھر یہ صوفیہ کی پوئٹری ساری جتنے وہ عام سے بندے سے آپ پوچھ لیں اس کو بھی تو سو پچاس شیر یاد ہوتے ہیں ایسے ناظرین پر یہ امپوز کرتے ہیں بلکل ایسے جیسے مارکٹنگ والے تھر میں بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ یہاں سے فلان مسالہ تمہیں ضرورت ہے وہ یہاں سے اس پر امپوز کرتے ہیں بلکل ویسے ہی یہ اپنے آسانی کے طور پر ہم نے ایک فارمولے سیٹ کی ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت آسان کام ہے چونکہ یہ ایک خاص قسم کے گرائمر پر اور ایک خاص قسم کے یونیفارم سلوا کے جو کہ عموماً اچھے بھی چیزیں بن رہی ہیں ایسا نہیں کہ وہ مجموعی طور پر ایسی بات ہو رہی ہے لیکن جو عام طور پر اس میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنا سوفٹ ویئر آپ کو چاہیے اور اتنے چینل سارے تو بہت زیادہ جب دودھ چاہیے ہوگا تو پانی تو ڈالنا پڑے گا موسیقی کافی سارے جو ہمارے ڈرامے ہیں ان میں مجارٹی میں جو چلتے پھرتے اگر میں نے تھوڑے تھوڑے کہیں پہ دیکھے ہیں میں زیادہ دیکھ نہیں پاتا نیگٹیو رولز ہوتے ہیں سازشی لوگ ہیں چاہے وہ یہ شادیوں کے مسئلے ہیں طلاقوں کے افیرز کے ہیں وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے یہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے یہ اس سے جھوٹ بول رہا ہے فلانا کر رہا ہے اور وہ ہمارے ہاتھ جو یہ جو میتھکل ویور ہے جس کے لئے آپ یہ بنا رہے ہیں ایک کنونشنل وزڈم یہ ہے کہ جی لوگوں کو یہ ہی چاہیے اور گھر میں جو خواتین بیٹھیں ہیں ان کو بھی یہ ہی چاہیے پبلک ڈیمانڈ ہے یہ ہی بکے گا تو ہمیں یہ ہی چاہیے آپ کے قابلی پلاو کی جو ایک خاص بات ہے وہ یہ کہ جو آپ کے مین کریکٹرز ہیں وہ ان سب کی اپنی ویلیوز ہیں ان کا ایک آنر کا سسٹم ہے جس سے وہ کہیں پہ ٹس سے مس نہیں ہوتے وہ چاہے غریب ہوں جیسے بھی ہوں لیکن ان کا ایک کردار ہے سوائے ایک جو ایک ویلن ہے آپ کے اس میں جو غفار کا کیریکٹر ہے باقی سارے جو ہے تو مجھے بعض وقت یہ بھی لگا کہ کہیں ہم دوسری ایکسٹریم پہ تو نہیں آگئے کہ یہ سارے فرشتے ہیں سارے جو ہیں اتنے زبردست لوگ ہیں میں یہ بات سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں رول موڈلز بھی ہونے چاہیے ہمارے پاس تاکہ ہم یہ بھی ریفلیک کر سکیں کہ اگر میں اس مشکل صورتحال میں ہوں تو میرے پاس چوئس ہوتی ہمیشہ میں غلط کام بھی کر سکتا ہوں میں صحیح کام پہ بھی کھڑا ہو سکتا ہوں لیکن جتنی ہم اپنے ارد گرر اپنے معاشرے میں ایکسٹینڈڈ فیملیز میں دوستوں میں کام پہ جتنا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نیگٹیوٹی اور ہمارے باقی ڈراموں میں بھی مجھے لگا کہ اس سے آپ نے بہت کم دکھائی قابلی پلاو میں وہ ڈیلیبرٹ تھا یا یہ آپ کا اپنا ایکسپوزر ایسا ہے جس کو آپ جی میرا میں سچ بتاؤں قابلی پلاو چونکہ ایک کچھ قسمتی کی بات ہے کہ بہت زیادہ نظر آیا اور اس نے ہی جیسے حسد بات کر رہے تھے ان لوگوں کو بھی جو کہ انڈسٹیمیٹ کرتے ہیں ویورز کو اس کا انٹلیکٹ لیول اس پہ بھی بات میں آگے کرنا چاہ رہا ہوں توڑے پیچھے سے شروع کروں ہم نے کچھ اس طرح کے ترانے بنائے نہ میں سندھی نہ میں پنجابی نہ میں بلوچ نہ پتھان میں پاکستان اس قسم کے ہم نے ترانے بنائے تو ہم نے نگیٹ کر دیا اس ساری سٹریندھ کو وہ سٹریندھ وہ سارا جو کریکٹر ہے وہ اقدار تھے یا وہ سب نیشنلیزم سے ڈرائیو کر سکتے جو کسی وقت میں کھڑے بھی ہوئے تھے اسی مینار پاکستان پہ سب نے آکی یہی بات کی الگ سے تو نہیں آئے تھا ان سب کو ہم نے ان کا سٹریندھ وہ کلرز وہ آوازیں وہ سب ہم نے خود ان کو مائنس کرنا شروع کیا وہاں سے ڈرامے تک وہ چیزیں مائنس ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ جو آپ کے پاس اتنی کمال کی چیزیں تھی ہیں اس میں بیلیوز ہیں کسٹمز ہیں اس میں مزاج ہے اس میں شاعری ہے اس میں لہجے ہیں اس میں رنگ ہیں ڈیورسٹی جو ہے ڈیورسٹی ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے تو اندرون پنجاب کو لکھا اور ایک کابل سے لڑکی لے کر آیا میں نے اس میں کوئی کمال نہیں کیا بس یہ ہے میں اس پنجابی کو جانتا ہوں اور میں سچ بتا ہوں جیسے وہ سب بات کر رہے تھے کہ میں نے پلوستان کا پتر یہاں کا ار آدمی دوسری آدمی کو جانتا ہے اس لئے اس سے اس طرح کنیکٹڈ ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کسی وقت ٹیلیویجن میں چیزیں ہوتی تھی پی ٹی وی میں اس نے بھی وہ اتار لیا وہ اجرک وہ پٹو اور وہ ساری چیزیں اتار کے پہنگ دی اس نے بھی کوئی ایک سفید رنگ کا کپڑا پہن لیا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ڈیورسٹی بھی دیں گی نئی کہانی بھی دیں گی اقدار بھی دیں گے نئے کردار بھی دیں گے جو سکیل ہٹائی پہنگے سندھی ایسا ہوتا ہے پنجابی ایسا ہوتا ہے وہ بھی تو ٹوٹتے ہیں بلکل وہ سب ٹوٹتے ہیں بلکل ہیں تو بہت آسان سی بات ہے مطلب آپ کے لئے ایٹ کیم نیچرلی ٹوئیو آپ کو کوئی ایفرڈ نہیں کرنا پڑا اس میں کیا ایفرڈ کرنی کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی بات ہے چونکہ کوئیتا کو ایسے لوگ سمجھتے ہیں تو میں جس محلے میں یہ سارے کردار میں بھی دیکھے ہیں جو اندرون میں رہتے تھے تو ہم لگ بگ ایسے ہی ہیں یہ جو کچھ ڈراموں میں ہمارے ہاں عموما یہ ہوتا ہے یہ سنتیٹک ہیں یہ جو پہلے بات کہ یہ کیریکٹرز بھی ہمیں سنتیٹک لگتے ہیں اور وہ ایک جیسے لگتے ہیں سارے اور وہ ڈرامے ہیں وہ سکرپٹ وہ سٹوری لائنز بھی پھر ایک جیسے لگتے ہیں اسی لئے پھر I think this was different a breath of fresh air میں آپ کو ایک بات بتاؤں حسین مجھے ایسا تھا کہ دو طرح کی کہانیاں عموما نظر آتی ہیں ایک ہے جس میں ایک بندے کو آپ خدا کے عشق میں مبتلا کر کے اس کو دنیا کے تمام تر ذمہ داریوں اس کے کون حکومت کر رہا ہے کون نے کر رہا ہے ہاں ان سب چیزوں سے آزاد کر کے ایک پوریا کی طور پر بلا کے اور اس کو لے جا کے کسی درگاہ پر بتاتے ہیں اور اس درگاہ پر جس میں جو سوئے وے بزرگ ہیں وہ خود مضائمت کی علامت تھا جو لوگوں کے پاس آیا اور لوگ ان کے جو تکلیفیں محرومیاں ان کے لئے لڑتا رہا اور بولتا رہا تو ایک ڈراما یہ ہے دوسرا ڈراما یہ ہے جس میں مرد خدا ہے پھر وہ اس نے اپنی ایک درگاہ بنائی اور اس پر ایک عورت کو جھکانے کے لئے وہ جو ایک ٹاکسک قسم کی مسکولینٹی کو لے کر پھر بیٹھا ہوتا ہے مطلب اگر آپ ویسے دیکھیں براڈلی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں دو کیٹگریز میں تو یہ مسلسل ہم ایک خدا کے عشق میں اور دوسرا ایک خدایی کے عشق میں مطلب زیادہ تر مجھے مطلب وہ بہت اچھا فارمولا ہے جب یہ سوال اٹھتا تھا کافی دفعہ کہ ہمارے ڈراموں میں کیوں ہمیشہ عورت کو مظلوم پٹھتا ہوا روتا ہوا بے بس بے کس دکھاتے ہیں ہم تو یہ ہم نے انٹرویوز میں ہی سنا جو لوگ یہ بناتے ہیں کہ جی کہ وہ جو امپاورڈ وومن اگر آپ دکھائیں گے تو آرڈینس اس سے کنیکٹ نہیں کرتا اور ہمارے گھر کی عورتیں بھی تو خراب ہوں گے ہاں آرڈینس ٹھیک ہے لیکن آپ رائیٹر خود بھی درتا ہے کہ میرے گھر کی عورت بھی تو دیکھیں گے اس کو بھی ہاں اس کو بھی کوئی خیالات نہ آجائیں لیکن اس میں آپ نے دکھایا آپ نے دونوں دکھایا آپ نے ایک کریکٹر دکھایا جو کانسٹینٹلی بس وہ روتی پیٹی رہتی ہے کہ میں شوہر کے بغیر رہ نہیں سکتی کبیوسف شوہر اور آپ نے وہ بھی دکھایا دوسرے کریکٹر بھی دکھایا جو ثابت قدم ہے جو اپنے سٹینڈ بھی لے رہی ہے اور اس کا بھی ہے تو کیونکہ دونوں عورتیں ہمارے معاشر میں اگزیسٹ کرتی ہیں نا یہ کس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں ہمارے جو ہمارے جو ٹپکل عورت ہے اس سے ہمیشہ بے بس مظلوم اور روتا پیٹا دکھانا ہے ہاں عورت اپاور ہو کر بھی لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے عورت کے اندر بیسیکلی تو ماں ہوتی ہے اس کا اپاورمنٹ بھی بہت کمال کا ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم اس ہم نے پھر اچھا وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے کہ بعد میں ایک بڑا مسکلر قسم کی خاتون بھی ہم دکھاتے ہیں وہ ایک فیمنزم اور ایک یہ جو مسکللنٹی کی بات میں کر رہا تھا یہ ساتھ کو الگ الگ دو ایکسٹریمز میں کر کے ہم نے ایک لڑائی بھی بنا لیے میں اس بائنوری جو ایک کانسپٹ ہے میں خود بھی ویسے اس کی حق میں نہیں ہوں انسان ہے اور یہ بچارے چل کے جو گاؤں ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی فسٹریشن ہے مرد باہر سے لے کر آتا ہے عورت کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم اس میں ظاہر ہے ہمارے لیے اس میں بکھنے والا چاہت کم ہے یا نالائکی ہے میں آپ کو سچ بات بتاؤں چونکہ آسان لکھنا توڑا مشکل کام ہوتا ہے اس لئے یہ عام آدمی کو کہانی وہ ہے جو عام آدمی کو خاص بنا دے لیکن آپ نے ایک بات ثابت کی ہے نا کہ عام آدمی کی کہانی بھی بکتو سکتی ہے نا کمرشلی وائیبل ہے ثابت کر کے لیے نا آپ نے اس طرح کی چیزیں میں یہ امیجن کر رہا ہوں کہ جب آپ پچنگ سیشن پر جاتے ہیں نا باہر ملک میں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ سکرپٹ رائٹر ہے وہ پروڈیوسر کو سٹوری بیچ رہا ہے وہ گاتا ہے تمہارے پاس دو منٹ ہے مجھے بتاؤ تمہاری سٹوری کیا ہے اگر آپ شروع یہ کریں کہ ایک افغان امیگرین کی کہانی ہے لڑکی کی اور اس کی جو ہے وہ شادی جو ہے وہ اتنا پچاس سالہ شخص سے ہوگی وہ بولے گا یہ کون دے گے گا یہ کراچی لاہور اسلامباد میں کون دے گے گا اس میں تو کچھ وہ مسالہ ہی نہیں ہے ایسا تھا ایسا ہوا ہے یہ اس کو خریدا مطلب میں کاشف نسار کو کریڈٹ دیتا ہوں اور پھر گرین چینل کو مطلب انہوں نے اس کو خریدا ورنہ یہ آج بھی یہ کہانی نہیں ہوتی کہ اگر وہ اس کو اس طرح سے نہیں لیتے تو وہ چونکہ عمران رضا اور یہ دوست تھے تو انہوں نے اس پر بلیف کیا اور مطلب کاشف کا اس میں کمال لے گا ایسا ہوں کہ انہوں نے یہ آئیڈیا نکالا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں انشار کریں جس کی وجہ سے میں نے پورا وہ ڈراما بھی دیکھا بڑے عرصے بعد میں آخری ڈراما دیکھا ہے شاید چاند گرن اس کے بعد میں کوئی جو ہیں جم کے بیٹھ کے میں نے دیکھا ہے تو یہ تھا اور پلیجر پلیجر تو وچ اور بعد میں جاتے ہوئے آپ اگر بھلے سوچیں میری طرف سے آپ سوچتے رہے یار میں تو کیا سوچ کے گیا تھا انہوں نے وہ باتیں ہی نہیں پوچھی بڑے مایوس کیا آپ کے سامنے آنے پہ میں نے بالکل کچھ بھی نہیں سوچا تو میں نے آپ کے اس پر چوڑا بعد میں بھی نہیں سوچی شکریہ تو یہ ہے آپ نے یہ گفتگو سوٹیں اس سے جو بھی نتیجہ آخذ کریں خدا حافظ موسیقی